موسیقی ایچے سٹوریکل انفو چینل کو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم ویورز آج آپ کو اس ویڈیو میں پشاور کے بارے میں کچھ اہم علمات سے احاظر کروں گا پشاور پاکستان کا ایک قدیم شہر اور صبح حیبر پخت و ہوا کا صدر مقام ہے وفاغ کے زیر انتظام قبائلی علاقے کا انتظامی مرکز بھی یہی ہے بڑی وادی میں بنا یہ شہر درہ حیبر کے مشرق کی شرے پر واقع ہے پاکستان اور افغانستان کے سرحد اس کے پاس ہی ہے وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کی اہم گزرگاہوں پر واقعہ یہ شہر علاقوں کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور ثقافتی لحاظ سے متنو ہے پشاور میں آب پاشی کے لیے دریائے کابل سے نکلنے والی نہریں گزرتی ہیں پشاور پاکستان کے نسلی اور لاسانی اعتبار سے متنو ترین شہروں میں سے ایک ہے اس کی شہری عبادی بھر رہی ہے جس کے وجہات ارد گرد کے دیات اور حیبر پختو ہوا کے دوسرے چھوٹے شہروں کی مقامی عبادی کا روزگار کے سنسلے میں بڑے شہروں کو منتقلی تعلیم اور دیگر حدمات شامل ہیں اس کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں فوجی کاروائیوں اور ہفغان مہاجرین کی آمد سے بھی یہاں کی عبادی بہت بڑھ گئی ہے حیبر پختو ہوا میں تعلیمی سیاسی اور کاروباری اعتبار سے پشاور سب سے آگے ہے اور علاقے کی ترقی یا افتترین شہروں میں سے ایک ہے پاکستان میں طب اور تعلیم کے حوالے سے بہترین تعلیمی ادارے میں سے کئی پشاور میں قائم ہیں حانو مردم شماری پاکستان دو ہزار ستانہ کے مطابق پشاور کی عبادی ایک کروڑ نو لاکھ ستر ہزار بیتالیس ہے جو اسے حیبر پختو ہوا کا سب سے بڑا اور پاکستان کا چھٹا سب سے بڑا شہر بناتی ہے حیبر پختو ہوا کی طرح درہ حیبر کے مشر کی سرے پر واقعہ پشاور سطح مرتفع ایران کا حصہ ہے خولیہ جغرافی دوروں میں وادی پشاور میں سالٹ ریت اور پتھر جمع ہوتے رہے ہیں ویورز اگر پشاور کے موسم کے بارے میں بات کریں پشاور کا موسم نیم بنجر ہے اور گرمیوں میں بہت سرک جبکہ سردیوں میں نسبتا سرد ہوتی ہے سردیوں کا موسم نومبر سے شروع ہو کر مارچ کے اوہر تک اور کبھی ایک بار اپریر کے اوہر تک چلا جاتا ہے گرمیاں وست مئی سے وست ستمبر تک جاتی ہیں گرمیوں میں گرم ترین مہینوں کا اوہر درجہ حرارت چالیس دگری سے اوپر چلا جاتا ہے اور کم سے کم اوہر پچیس دگری ہے سردیوں کا اوہر کم سے کم درجہ حرارت دو دگری اور زیادہ سے زیادہ پندرہ اشاریہ پینتیس دگری رہتا ہے سردیوں میں اکثر یہاں درجہ حرارت زیرو دگری کے قریب چلا جاتا ہے مگر ساتھ جنوری انیسن ستر کے دن پشاور میں آج تک کی سب سے زیادہ سردی ریکارڈ کی گئی اور درجہ حرارت منوی تین شارع نو دگری تک چلا گیا ویور پشاور کو صوبہ حیبر پختو ہوا کے ثقافتی مرکز کی حیثیت حامل ہے اس کے ثقافت طویل عرصے تک کندھار ثقافت، پختون ثقافت اور ہنکو ثقافت سے متاثر ہوتی آئی ہے پشاوری چپل جو زیادہ تر پاکستان کے شمالی مغربی اور وسطی علاقوں میں استعمال کی جاتی ہے یہ چپل شلوار کمیز کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے شروع میں یہ چپل شمڑے کی مدد سے صرف کالے اور براؤں رنگ میں تیار کی جاتی تھی اب یہ کئی دوسرے رنگوں میں بھی تیار کی جاتی ہے لوگ چپل سازوں سے اپنے پسندیدہ رنگ کی پشاوری چپل بنواتے ہیں پشاور کی معاشی اہمیت تاریخی طور پر دھراہبر داہلے پر ہونے کی وجہ سے امتیازی حیثیت رہی ہے یہ اوست ایشیا اور برسگیر کے درمیان میں تجارت کا سب سے اہم راستہ ہے جمگرود روڈ پر واقعہ پشاور کی سنتی اسٹیٹ 870 اکر پر محیط ہے جو 1960 میں قائم کیا گیا ایک سنتی زون ہے ویورز پشاور میں بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں جن میں سکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں پاکستان کی پہلے وزیراعظم نے پشاوری یونیورسٹی اکتوبر 1950 میں قائم کی سو ویورز، یہ تھی پشاور کے بارے میں کچھ اہم علمات امید کرتا ہوں آپ کچھ ویڈیو پساندائی ہوگی اس طرح کی آگے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے وال ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میل سکے